انہوں نے مسلم لیگ نون سے اپنے راستے علیدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے بعد گو کہ یہ ایک ان کی اپنی ہی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایک پولیٹیکل ڈیسیشن تھا انہوں نے اپنے طور پہ اپنے ہی پارٹی فورم پہ میٹنگ طلب کیا اور اس میں غور خوص کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا لیکن کل سے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ پی ایم ایل این کے بعض سینئر رانوما اور ان کے کچھ ورکرز یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سخت وقت میں میاں صاحب کو پی ایم ایل این بلوشتان کی لیڈرشپ نے ان کو چھوڑ دیا جو غیر مناسب ہے یا پھر بلوشتان کے جو یہاں پر جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ بے وفائی کر رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنرلائز ٹرم میں اس کو ایک نریٹیو بیلڈ کر کے جو میسج کنوی کیا جا رہا ہے بڑا افسوسناک ہے بلوشتان کے لوگ پولیٹیکل ہیں بلوشتان کے لوگ اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے بلوشتان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور پھر بلوشتان میں جو پاسٹ میں جن پولیٹیکل پارٹیز نے جو گورمنٹ میں رہے نوازشات کی بلوشتان کی کسی پولیٹیکل ورکر نے کبھی نہیں بولا لیکن پاسٹ میں بلوشتان کے حوام کے ساتھ بلوشتان کی پولیٹیکل کیڈر کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جو میع صاحب کے یا کسی بھی جماعت کے جو ناروہ سلوک رہا ہے بلوشتان کے حوام کو جو نظرانداز کیا گیا بلوشتان کے حوام کے جو ڈیپریویشن بلوشتان کے حوام اس پاسٹ کو بھی نہیں بولے اور پھر میع صاحب کی طرف سے جو ایک نواب سناولہ زہری صاحب جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت وہ بے وفائی بھی بلوشتان کے حوام کے نظروں کے بالکل سامنے ہیں کہ جب انہیں ریسکیو کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کیا گیا میاں صاحب جی ٹی روڈ یاترہ پر نکلے ہوئے تھے اور ان کا نظر بالکل بلوشتان پر نہیں پڑا ایک سٹیٹمنٹ اس وقت اس کا نہیں آیا اور اس کے بعد شاید خاکان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں بعدہ لینہ خاصتہ بہت آخر میں ان کو بلوشتان کا جو اپنا حکومت ہے وہ یاد آیا اور یہاں پر آکے ایک ایسے مرنے میں نواب صلی اللہ اللہ زہری صاحب کے ساتھ اندردی کا اظہار کرنے آئے کہ جب چھڑیا جو ہے وہ چھک گئی تھی اور اس کو ریسکیو کرنے کا بچانے کا انہوں نے اس طرح کوشش نہیں کیا جب شہباز شریف صاحب کو پریزنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کی حکومت پنجاب میں ختم کر کے گورنر راج چھے امپوس کیا تھا تو وہ جو وہ جو ڈیول سٹینڈرڈ ہے وہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے میاں صاحب کا وہ بھی نہیں بھولے اور پھر ہمارے بہت محترم سردار اختر مہنگل صاحب کی جب حکومت تی نائنٹی ایٹ میں اسے انڈیموکریٹیٹلی اس کے خلاف میاں صاحب نے سازش کیا اس کو بھی ختم کیا تو پی ایم ایل ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاسٹ میں جو زخم پی ایم ایل 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 ایڈرشپ کی طرف سے یا میاں نواشری صاحب کی طرف سے جو دیے گئے کم از کم جب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سخت وقت میں میاں صاحب کو چھوڑا گیا ہے تو اس کو کنیک کریں وہ پاسٹ کے ساتھ تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بلوستان کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا ہے اور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا فرسٹ اکتوبر کو آپ جناب کی خدمت میں آذر ہوتے ہوئے کہ پی ڈی ایم جو ہے بلوستان میں جلسے کرنے سے کترہ رہی ہے اور انہوں نے تین مختلف ڈیٹس دینے کے بعد ایک جلسہ منعقد ضرور کیا لیکن یہ بھی میں نے کہا کہ یہ زیادہ دیر تک مختلف جماعتوں کے جو لوگ ہیں غیر فطری طور پر کٹے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چل سکیں گے اور آپ نے دیکھا تین پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد تین جو جماعتیں ہیں تین لیڈرشپ ان کی مختلف آرائیں سامنے آنا شروع ہے بلاوال بٹو حزرداری صاحب میاں صاحب کا جو نریٹیو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ہمارے بلوستانی کے بہت سینئر علماء ہیں حافظ حسین احمد صاحب ان کا جو موقف سامنے آیا ہے کہ میاں صاحب کے بیانیاں کے ساتھ ان کے بھی جو ڈسٹینس ہیں جو اختلاف ہیں یا مختلف اپنی جو ان کی اوپینین ہے وہ بھی سامنے آئی اور کل پی ایم ایل این ای کے بلوستان کے جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی موقف بلکل اس بیانیاں سے کہ اگینسٹ آیا ہے اور انہوں نے ایکسٹریم پہ جا کے بلکل یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا ہے اور پشاور کا جلسہ جو اس مہینے میں کے آلموسٹ آینڈ میں بائیس نومبر کو ہونے جا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کے بعد چوتھی جماعت بھی کوئی سامنے آئے گی اور وہ بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں گے اور یہ میاں صاحب کا کہنا کہ جو جو لوگ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا گیراؤ کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی انڈیموکریٹک ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک نریٹیو ہے ایک غیر جمہوری رویہ ہے کہ آپ کسی کو اس بات پہ پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اختلاف رائے کرتا ہے تو اس کا جو آواز ہے اس کو سٹائفل کرنا اس کے آواز کو دبانے کی کوشش بلکہ اس کو گیراؤ کرنے کا یہ تریٹننگ ایک ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے ایک دمکی آمیز میسج مل رہا ہے جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری ہے اور پولیٹکس میں ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو سیاسی موقف ہے اس کو آزادانہ طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی پولیٹکل اپنے لوگوں کے لیے کوئی بہتر سمجھتے ہوئے اگر کوئی پارٹی تبدیل کرتی ہے اس لاؤنگ از کہ وہ جو جو ڈیسیشن ہے وہ پرنسپل بیسٹ ہو انٹرسٹ بیسٹ نہ ہو از اپولیٹکل ورکر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہاں پر جو سیاسی جمعاتے ہیں this is very unfortunate ان میں بھی جو ڈائنسٹیز ہیں وہ خاندانوں کی حکمرانی ہے اس میں موروسیت ہے اس میں گرانوں کی جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے پولیٹکل ورکر کو استعمال کر کے اپنا جو امپائر ہے جو بزنس امپائر ہے اس کو سٹینٹنگ کیا جاتا ہے اور خود جو ہے ایک باتشاہ بننے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیٹکل لیڈرشپ پولیٹکل ورکرز وہ وقتن فوقتن جو معروضی آلات میں فیصلے کرتے رہتے ہیں اس پہ اس طرح کی قدغن لگانا محض کو غیر جمہوری سمجھتا ہوں دوسری بات ان سی او سی نے اور ان سی سی کی میٹنگ میں لاسٹ جو ہوا تھا اس میں ایک واضح خدشہ موجود ہے کہ پاکستان میں جو کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس سے خدا نہ خواستہ اموات بڑھنے کی بھی خطرات موجود ہیں اور اس لہر سے مزید پاکستان کے عوام وہ متاثر ہوں گے اور اس کو مد نظر رکھتے ہو جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ان سی او سی انہیں کچھ فیصلے کی ہیں جس کے تحت جو ماسک کا پہنا ہے ہم نے تو پہلے ہی منڈیٹری قرار دے دیا تھا لیکن اب اس کے ساتھ فائن بھی ہوگا کئی انڈرڈ روپیز اور کچھ کراچی میں تو پانچ سو روپے تک ماسک نہ پہنے پہ جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جو سرکاری و پرائیوٹ جو آفیسز ہیں اس میں جو اس کا سٹرینٹ ہے اس کو ففٹی پرسنٹ کم کرنے کا بھی ایک پروپوزر موجود ہے اور اس کو پاکستان کے بہت سارے شہروں میں لاغو کرنے کا ان سی او سی نے ریکمینڈیشن دیا جس میں کوئٹا کا بھی نام آ رہا ہے کیونکہ کوئٹا میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں اور اسی طرح جو ریسٹرانٹس ہیں اور مارکیٹس ہیں ان کے جو بزنس ٹائمنگ ہے اس کو دس بجے تک محدود کرنے کا یہ بھی ریکمینڈیشن موجود ہے اور اس پہ بعض پاکستان کے شہروں میں آلریڈی عمل درامت بھی کیا جا رہا ہے ایسے ڈیسیشن لیے بھی گئے ہیں اور چونکہ کل پاکستان بھی مجموعی طور پہ چودہ سو کیسز نئے سامنے آئے ہیں اور چودہ سو چونتیس کیسز ہیں اور لیکن بلوشتان میں صرف چودہ کیسز سامنے ہیں جو کل جو کل پاکستان میں کیسز سامنے ہیں اس کا ایک پرسنٹ بلوشتان میں پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے کیسز اور جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد بھی پاکستان میں وہ بڑھ گئی ہے جو سترہ ہزار اٹھ سو چار تک پہنچ گئی ہے جو بہت بڑی تعداد ہے لیکن الحمدللہ بلوشتان میں صرف دو سو اٹارہ ہمارے ساتھ اس وقت کیسز ہیں جو ایکٹیو کیسز ہیں کووڈ کے نومبر کے پہلے ہفتے میں ہم نے جو کنڈکٹ کیے تین ہزار دو سو اٹوینجہ ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے جس میں ایک سو اٹائیس کیسز جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں جو چار پرسن بنتے ہیں کل ٹیسٹ جو اب تک کنڈکٹ ہوئے ہیں لاسٹ ون ویک میں اور چار پرسن کا یہ مطلب ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ اکتوبر میں پورے مینے میں جو ہمارا ایوریج رہا کیسز کی شرعہ کا وہ دو اشاریہ ایک پرسنٹ تھا تو آلموسٹ فرسٹ ویک میں تناسق کے لیانے سے یہ دگنا کیسز بڑھ گئے ہیں اور ایک اور جو الارمین صورتحال ہے اس نئی لہر کے ساتھ کووڈ کا کیسز تو الحمدللہ پورے پاکستان میں بلوشتان میں اس وقت کم کمتا رہیں لیکن یہ جو کووڈ ہے ایک نئی لہر جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ایک میوٹیٹڈ ساخت کرونا کی نظر آ رہی ہے اس میں ہمواد کی تعداد بڑھ رہی ہے ایک ہفتے میں تین جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں بلوشتان میں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں اللہ کو پیار ہوئے ہیں حالانکہ گزشتہ پورے مہینے میں پانچ کووڈ کے جو پیشنٹ ہیں وہ ایکسپائر ہوئے تھے تو یہ ایک خطرناک ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بلوشتان گورنمنٹ جو ہمارا بی سی او سی کے ادارہ ہے ہم نے چار سطوں پہ کمیٹیاں تشکیل دینے کا یہ فیصلہ کیا ہے جس میں پروینشل ڈیویجنل آہ جسٹک اور تحصیل سطح پہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی پروینشل جو ہمارا آہ جو کمیٹی ہے اس آہ اس کو آئیڈ کریں گے ہمارے آہ اے ایسی ایس آہ ہوم اور ڈیویجنل جتنے کمیٹیز ہیں will be added by komissioners اسی طرح جو ہے ڈسٹک کا جو ہے جو ڈیپٹی komissioners ہیں اس کو آئیڈ کریں گے اور ساتھ تحصیل کا جو ہے ہماری جو اسٹرن کمیشنر صاحب آئے ہیں اس کو آئیڈ کریں گے اور اس تمام ایکسرسائز کا جو مقصد یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں کبیٹ کے حوالے سے آہ جس کو عمل درامت کو ہم انفورس کر رہے ہیں بڑی سختی کے ساتھ آہ اس کو آہ پراپر انفورس کرنے کے لیے یہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں اور بلوستان گورمنٹ نے ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا صرف ہم گزارش کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ جو ماسک کا استعمال ہے ہم اس کو منڈیٹری اٹارہ اپریل کو ہم نے بنایا تھا اب ہم فائن کرنے بھی جا رہے ہیں تو بلوستان کے عوام کو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ جو ماسک کا استعمال ہے اس کو شروع کیا جائے ہم بغیر ماسک کے اب بلوستان کے کسی بھی شہر میں کسی بھی پبلک پلیس پہ کسی بھی آفیس میں کسی کو ہم اسی طرح آلاو نہیں کریں گے اور کوئی ماسک نہیں پہنتا تو پھر اس کو فائن بھی کیا جائے گا اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے ہم مزید اگر پورونا کے کیسز بڑھتے ہیں ہم سخت فیصلے کرنے پہ مجبور ہوں گے اور دیگر جو ان سی او سی کی ریکمینڈیشنز ہیں جس کے تحت آس مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن اور جو مارکیٹ کا مارکیٹ جو ٹائمنگ ہے بزنس ٹائمنگ اس کو لیمٹ کرنا اور اسی کے ساتھ آفیسز میں ففٹی پرسنٹ جو سٹرینٹھ ہے سٹاف ہے اس کو کم کرنا اور جو میریجز اب ہوں گے یا میریج ہال میں آؤٹڈور آزار لوگوں سے زائد اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور پھر اس کے بھی ایس او پیس کے ساتھ ہی اس کو اجازت دی جائے گی تو یہ وہ فیصلے ہیں ان سی او سی نے ریکمینڈیشن دیئے بعض جگہیں بعض ازلا میں یہ جو ڈیسیشنز ہیں یہ امپوز کر دیے گئے ہیں بلوستان اب تک ہم نے ایسا فیصلہ نہیں کیا ہم بلوستان کے عوام کو متنبع کر رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں استعداء کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو کے آمد کے ساتھ خدارہ یو آر ویری مچ لکی بہت خوش نصیب بلوستان کے عوام آج کی تاریخ تک کہ آپ کے کیسز کم ہیں پورے ملک میں اور بیچ میں ہمارے کیسز سپٹمبر میں دو ہزار سات سو پندرہ کیسز آئے تھے آپ کے تعاون سے بلوستان گورنمنٹ نے جو ہم ایسا فیز ہم نے اس پر عمل درامت شروع کیا کیسز آپ کے اکتوبر میں کم ہو گئے چھ سوٹ آئیس اور اب بھی پہلے ہفتے میں آپ کے کیسز جو ہے اتنے زیادہ نہیں ہے صرف ایک سوٹ آئیس ہے اگر چاہتے ہیں کہ لاکڈاؤن نہ ہو تعلیمی دارے بند نہ ہو کوئی مشکل پیچ نہ آئے اور کاروبار اور زندگی اسی طرح رواندوار ہے تو عوام سے ہم گزارش کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو سے اپنے آپ کو بچائیں اور خدا نہ خواستہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتی امریکہ میں کل سوال لاکھ ایک دن میں کیسز ایک لاکھ چوبیس ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں انڈیا میں پینتالیس ہزار ریپورٹ ہوئے ہیں پرتکال جو ہے پرسوں وہ کرفیو امپوز کر رہا ہے یہ پوری دنیا میں جو لہر ہے اس سے ہم امیون نہیں ہیں اس سے ہم معورہ نہیں ہم اس سے ٹرانسینڈینشل نہیں رہ سکتے اس کا امپیکٹ پورے دنیا پہ آ رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور خدا نہ خواستہ اچانک ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے پری ایمٹ کرتے ہوئے ایس او پیس پہ خود عمل درامت نہیں کیا اس کو ابزورف نہیں کیا اور عوام نے اس کو سیریس نہیں لیا تو یہ جو سیکنڈ ویو ہے ایک توفانی ویو کی طرح پھیل سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ اچانک ہمارے کیسز ایسا نہ ہو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں آسپیٹلز میں فلو اتنی زیادہ ہو کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں وینٹلیٹر پہ پیشنٹ جانا شروع ہوئے ہم وات بہت بڑھ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم کوئی بھی اقدام کریں اگر بہت بڑی لیرہ آ جاتی ہے تو پھر اس کو روکنا مشکل ہوگا لہذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم پری ایمٹ کر رہے ہیں اس ایکسپیرینس ہم گزرے ہیں آہ ہم وات میں میں جون میں ہم نے دیکھا کہ کتنے ہم وات ریگولر بیسس پہ آ رہے ہیں تو اس کو دیکھ مت نظر رکھتے ہوئے لہذا میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ان سی او سی کے ریکومنڈیشنز پہ جو فیصلے لیے گئے ہیں جو ریکومنڈیشن دیے گئے ہیں کہ اس پہ ہم فوری طور پہ کوئی سختی نہ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایس او پیس کا عمل دارا مت کریں میرے خیال میں عملا جو ہے کل مسلم لیگ نون بلوجستان میں آلموسٹ آہ وہ ختم ہو چکا ہے جو ان کے سٹال وارڈز ہیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے آہ اس میں فیوچر بھی مجیس کا نظر نہیں اور پاسٹ میں بھی پی ایم ایل این کے کوئی یہاں پر ایڈیالوجیکل نظریاتی ووڑ بینگ نہیں رہی ہے الیکٹیبرز نے جب اس پارٹی کو جوائن کیا تو اس میں لوگ چلے گئے چونکہ فیڈل گورنمنٹ میں اکثر یہ اتا رہا ہے کہ بعض آزاد امیدوار جس جماعت کی فیڈل گورنمنٹ میں حکومت آتی ہے اس کو جوائن کرتے ہیں وہ ایک اس طرح کے پریکٹسز تھے پاسٹ کے آہ اب ایسا نہیں رہا حالانکہ انہوں نے کام الیکٹیبلز نہیں لیتے ہیں ہماری نظریاتی جماعت ہے لیکن مریم بی بی جب تشریف لائے ہمارے بلوجستان کے ایک پی ایم ایل کیو ایک الیکٹیبلز اس کے گھر گیا اور اس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تو ان کا جو نریٹیو ہے وہ خود جو ہے انسٹیبل ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں احسان اکبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا پچھلے ہفتے کہ ہمارے جو ورکر ہیں الیکٹیبلز کا معاصرہ کریں ان پہ نظر رکھیں اور خود انہوں نے نظرے رکے ہوئے الیکٹیبلز پہ اور آج بھی ان کا اپنا ورکر پہ کوئی نظر نہیں ہے الیکٹیبلز ڈون رہے ہیں وہ الیدہ بات ہے کہ الیکٹیبلز ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں اب کوئی ان کے پاس کیا جائے گا جو ان کے پاس لوگ ہیں ان کو روکے رکے بھی بڑی بات ہے کٹس کم ہو گئے تھے ہم نے کٹس منگوا لیے ہیں اور تین نئے لیبارٹریز بھی انشاءاللہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کیپسٹی ہم پندرہ سو سولہ سو ہماری پرڈے ہے دو ہزار سے زیادہ ہے لیکن پندرہ سو سولہ سو ٹیسٹ اتنا ہم نے ایوریج کنڈکٹ کیے ہیں پچھلے مہینے انتیس ہزار چھے سو ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے تھے پرڈے اس کا ایوریج تقریبا نو سو ساٹھ نو سو پینسٹ اتنا بنتا ہے تو وہ ہم بڑا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ماسک اگر لوگ نہیں پہنیں گے اٹھارہ پرنٹ کو ہم نوٹفکیشن جاری کیا تھا کہ منڈیٹری ماسک لوگ پہنیں گے بعد میں کھوٹ کی جب کیسز کم ہو گئے تو عوام نے اس کو زیادہ اس میں ہمیں درامت نہیں کیا اب ہمیں کوئی شوق نہیں ہے دیکھیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم عوام کو پابند کریں وہ ماسک پہنیں وہ خامخواہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں یا ہم لاگ ڈاؤن کریں لاگ ڈاؤن کتھن آج کی تاریخ میں بھی کوئی پسندید ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ بالت مجبوری ہم نے کرنا پڑے گا اور ماسک عوام اس لیے پہنیں کہ سیکنڈ ویو کو اگر روک سکتے ہیں آپ ماسک اور منیموم ون فیٹ آہ آہ سوری تری فیٹ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور ایس اوپیز میں ہے ہی کیا اور آج کی تاریخ میں کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں کرونا کے ایس اوپیز کے بارے میں نہیں معلوم اور ایک اڈلٹ پورے ملک میں جو بائیس کروڑ عوام میں جو اس کا جو اڈلٹ پاپولیشن ہے سب کو آج کی تاریخ میں معلوم ہے اتنی اویرنیس کے لیے ٹوچو کی عوام صرف مدد تعاون کریں مدد تعاون نہیں کیا تو تعاون نہیں کیا ماسک نہیں پہنیں گے تو انڈرٹ روپیز آگے جا کے ہم نے یہ ڈیسیشن لینے ہیں اب تک لیے نہیں اس کو اب نے نوٹفائی ابھی تک کیا نہیں ہے کرنا ہے تو پھر ہم ان کو فائن کریں گے سو روپے پھر بھی نہیں کرتے ہیں پان سو ہوگا دو سو ہوگا تین سو ہوگا مختلف اور پچھلے سال آپ کو یاد ہے کہ کتنے ہم نے شاپ سیل کیے اور ازار دو ازار سے زائد تو لوگ ہم نے ریس کیے پھر ان کو متنبع کر کے وارن کر کے کچھ کو ہم نے ریاق کیے بعض لوگوں کے خلافہ میں ایف آئی آر لوج کیے تھے اب بھی یہ ہوگا اب تو اس سے بھی زیادہ ہم سختی کریں گے کیونکہ سیکنڈ ویو کہا جا رہا ہے ایکسپرٹس کی جانب سے کہ بڑا خطرناک ہے اور لوگ توڑا اپنے ساتھ مدد کریں گورنمنٹ کے پروکیور کرنے کا وہ ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب ویکسین آ جائے گی لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے پھر ہمیں ایسے کوئی فیصلے کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے انگامی بنادوں پر آئیل سسٹم ہم بہتر کر رہے ہیں پاسٹ کا برڈن ہے دو سال میں کافی ہم نے بہتری کی ہے اور پنجاب بھی ہم ریفر کر سکتے ہیں پہلے بھی لس بیلا میں آپ کو یاد ہوگا اس طرح کا جب ٹرافک ایکسیڈنٹ ہوں ہم نے کراچی منتقل کر لیے تھے تمام انجٹس کو تو ان کے ان کو بھی یہ فیصلیٹیز ہم فرام کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو تندور آپ نے کہا ہم نے بیس روپے میں ڈائی سو گرام کا جو ایک روٹی ہوگا یا نان اس کا قیمت ہم نے وہ ایک مقرر کر دیا ہے اور اس پر عمل درامت یقینی بنا رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ ان سے گزارش آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض جگہ وہ کم بھی فروغ کر رہے ہیں بعض جگہ جو منمانی کر رہے ہیں لیکن جنہوں نے منمانی کیا بہت سارے لوگ امنی ریس بھی کی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آہ کوئی اس طرح جو کمپلین آئیں گے ہم ان پر سختی کریں گے بتا نہیں آپ بتا رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ہم نے نہ کسی سے سنایا ہے نہ کہ کوئی اختلاف ہے نہیں نہیں سردار صاحب ان سے پوچھا گیا تھا عقوبت کے سٹیبلیٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ خود یہ ایسیس کر لیں خود دیکھ لیں اور فیڈل گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کسی سٹیبل ہے کوئی ایسی صورتحال فیل وقت نہیں ہے باقی چھوٹے موٹری جو ہے آہ جو آپینین ہے ڈیموکریسی میں یہ چلتا رہتا ہے مختلف پوائنٹ آف یوز ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایسی کوئی بات ہے ابھی دیکھیں ابھی جو فیڈل ایڈوکیشن منسٹر صاحب ایمار شفقت محمود صاحب بینالصوبائی جو تعلیمی آہ منسٹر لیول پہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ ہم بند نہیں کر رہے ہیں تعلیمیداری ہم بند نہیں کر رہے اور بلوستان میں تو ویسے ابھی بھی کیسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کوئٹہ میں گزشتہ پانچ دنوں میں صرف سکسی تری کیسز سامنے آئے ہیں پورے کوئٹہ میں ڈسٹرک میں اور چانگی میں صرف چار کیسز سامنے آئے ہیں کلہ صحف اللہ میں تین آئے ہیں اور نوشکی میں دو کیسز سامنے ہیں مستونگ ڈس بیلا لورلائی واشک اور پنچگو میں صرف ایک ایک کیسز سامنے آئے ہیں اور چوبیس ڈسٹرک میں زیرو کیسز رہے ہیں ان لاس فائف ڈیز تو ابھی ایسی بلوستان میں صورتحال نہیں ہے ہم جو گزارش کر رہے ہیں جو پری ایمپ کرتے ہوئے تمام ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں کمیٹریز ہم نے تشکیل دیئے ہیں یہ سیکنڈ لہر سے بچنے کے لیے اس کے سامنے جو ہے ہم ایک بند باننے باننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ایک فلٹ کی صورت میں ایک طوفان کی صورت میں سیکنڈ ویو آ جاتی ہے تو پھر اس وقت اس کو روکنا مشکل ہوگا اس لیے سارے ہم یہ جو فیصلے کر رہے ہیں ڈیسیشنز ہم لے رہے ہیں اور اپیلیں جو کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے روپتہ دی آپ کو ٹیسٹنگ ہم نے تھوڑے سے جو ہے پروکیومنٹ ہماری ڈیلے ہو گئی تھی مزید پروکیومنٹ کر رہے ہیں وہ مسئلہ لہ جائے گا یہ یہ صحیح ہے دیکھیں ایوٹلٹی سٹور کو ہم نے لکھا ہے ہم نے لکھا ہے فیڈر گومنٹ کے ڈومین ہے this is very unfortunate this is very unfortunate کہ بلوستان کو جو ہے ایوٹلٹی سٹور اور ہمارے جو صارف ہیں ان کے انٹرسٹ کو بہت کم ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے بلوستان کے عوام کا اتنا ہی رائٹ ہے جو کسی اور صوبے کا رائٹ ہے اور یہاں پہ بھی یوٹلٹی سٹورز میں جتنے بھی آئیٹمز ہیں فوڈ آئیٹمز ہیں یا نان فوڈ آئیٹمز ہیں جو کمیٹریٹیز ہیں ان کو اویلیبل کرنا یہ یوٹلٹی سٹور جہاں کام کام ہیں ان کے ریسپانسیبلیٹی ہم نے پہلے بھی لکھا ہے مزید بھی ہم آہ ان سے ہم نے گزارش بھی کی ہے تاقید بھی کی اور ہم نے اب پھر ان کو لکھیں گے کہ بلوستان کے جو صارف ہیں ان کا جو رائٹ ہیں اس کو جو ہے آپ نظرانداز نہ کریں باقی ایسا کوئی ایشو ہوتا اس کو بھی آپ چھوڑتے ہیں آپ اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں جی بہت شکریہ موسیقی